موسیقی 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 کریں گے یہ کام ایسا ہے کہ اس کو عقیدت اور محبت خلوص سے کرو اتنے بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت بہت مزا ہے بہت مزا ہے بلکل صحیح کاری صاحب کیا کریں گے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کہ حمدیہ کلام ہے اس میں حمد بھی ہے ناد بھی ہے اور واقعہ میں راج بھی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ جزا کرلہ بلکل اللہ اور سب سے پہلے آپ کی تعریفیں جو ہے وہ میں سب سے سنوں گی کیونکہ واقعی سب نے بہت انجائی کیا ڈاکٹر عزت بھی مارسات موجود ہیں ان سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ کیسا لگا یہ جو ان کی خوبصورت انہوں نے پرفارم کیا انہوں نے جس جگہ کا ذکر کیا جس واقعہ کا ذکر کیا واقعہ میراج کا وہ میرا خیال ہے کہ بنی نو انسان میں کسی بھی شخصیت کا روحانی سفر اس سے بلند نہیں ہے یہ بلندی ہے انسان کی میراج ہے اللہ ہو تو جب اس کا ذکر آجائے تو یہ نماز بھی اسی کے صدقے آتا ہوئی جو نماز ہماری زندگی کا دین کا ستون ہے تو اسی کے بدولت اسی کا ہی ورثہ ہے جو آج پوری کائنات میں پھیلا ہوئے میراج سے بلند تر تو آج تک کسی کو مقام آسل نہیں ہو تو اتنی خوبصورت انہوں نے بات اتنے خوبصورت انداز میں عباد کی ہم کہیں اور ہی پہنچ گئے پھر اور قوالی کا تو یہی حسن ہے کہ سما بانتیا جاتا ہے اور آپ نہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے میں بات کروں گی شان رخصار سے کہ قوالی کیسے شروع کی جس طرح سے مجھے سردار صاحب نے بتایا کہ آپ کے بزرگ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھے تو وہ ایک گھرانہ ایک آپ کو محول مل جاتا ہے گھر سے تو کس طرح سے سیکھا کب سے شروع کیا کیسا رہے سارا سفر کیسا رہا بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم قوالی بیسک ہمارے بزرگوں کا تعلق اسے دو سو سال سے ہے ہمارے میرے دادا جی مبارک انچہ صاحب پھر میرے دادا جی فتح محمد محمد حسین پھر میرے دادا ابو انور حسین علطاف حسین تو بیسک میرے نانا ابو قوال ہے رشید رفیق قوال اس کے بعد میرے والد صاحب حاجی رکسار میرہ حاجی اکبال میرہ وہ قوالی کرتے تھے تو یہ ان کی دعا ہی ہے ان کا صدقہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور میری جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میری ان سے بھی التماس ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں یہ میرا تھوڑا گام ہے جو اسے مالک زیادہ کر دیں آمین آمین انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا سرزار صاحب کیونکہ قوالی انہوں نے بہت اچھی پیش کی ہمارے سامنے اور قوالی کے حوالے سے آدم بات کریں کہ قوالی کیا ہوتا ہے اور وہ احساس کیا ہے قوالی آل سے ہوتی ہے اور قوالی بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے ہمارے اولیاء اکرام نے کچھ ایسے اولیاء اکرام ہوئے ہیں جنہوں نے قوالی کے ذریعے تبلیغ کی اور قوالی ایک ایسا شعبہ ہے کہ شروع ہی نات سے ہوتی ہے کوئی بھی قوال ہو بزرگ ہو بچہ ہو وہ سب سے پہلے نات سے شروع کرے گا اور قوالی کے ذریعے مطلب ہے تبلیغ کی جاتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے پھر حمد پڑی جاتی ہے اللہ تعالی کی حمد سنا بیان کی جاتی ہے پھر مرشد کی شان بیان کی جاتی ہے منقبت سنائی جاتی ہے یہ ساری کی ساری جو قوالی ہے وہ قول کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ قول سے ہے اور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ ساری کی ساری جو قوالی ہے یہ اس سے تبلیغ ہوتی ہے یہ کوئی مطلب چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے وہ اسی لیے تو دل میں سما جاتی ہے پھر وہ جو انسان ہے وہ بولی جاتا ہے بس یہ اپیل کرتی ہے نا دل کو کوئی بھی چیز آواز ہو کلام ہو انداز ہو وہ دوسرا ابھی کو اپیل کرتا ہے جب وہ اپیل کرتا ہے تو وہ جیسا کہ بیٹی کہا رہی تھی کہ ہم کہیں اور ہی پہنچ گئے یہ اپیل ہوئی تو پھر ہوتا ہے ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوسرا دوسرا